اور اس کے بعد اگر ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ہے برینڈ نیو سٹینڈرڈ دوستوں میں ایک چیز کا خلاصہ آج کرنا چاہوں گا کہ ان گاڑیوں میں اور آج کی سٹینڈرڈ میں جو آ رہی ہے اس میں کیا فرق ہے ہلو رول برد فیملی میں اپنے ہوں گا کمیل آنن سبی بھائیوں کو رام رام السلام علیکم واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جائے جوان جائے کسان جائے بھولے نات کی چنتہ نہیں کسی بات کی ہاں یہ خوبصورتی آج میں شیئر کر رہا ہوں اس کی ویڈیو اپنی فیملی کے ساتھ رول بلٹ فیملی کے ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ یہ گاڑی ہم نے بنائی جو آئی بینگلور سے میرے بڑے پیارے سے بھائی کی گاڑی ہے انہوں نے بھیجی ٹرانسپورٹ سے جب یہ گاڑی آئی اور کیسے ہم نے ریسیب کری اس کو کیسے ہمارے لڑکوں نے اس کو اوپن کیا پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں کلوز کر کے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور یہ ہے باپرے باپ کا ایک اور ورزن جس کے اندر ہم نے کلر کر دیا ہے چینج جی ہاں یہ کلر ہم نے کر دیا بلیک اور گری کا کنٹراسٹ جس کے اندر آرسی کو پر ہے بلیک اس کا نام نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا نام ہے روائل بلیٹ اور یہ اس طریقے کا جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں آہ سیمپل نہیں ہے لائٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے سٹینل سٹیل کی ہم نے یہ نمبر پیٹ لگائی ہے پائلٹ لائٹس ہیں انڈکیٹرس ہیں پینٹ جاپ تو پورا ہے یہ فیٹ بوائے کے ہم نے آئیز جالے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سندر آئیز لگ رہے ہیں برینڈ نیو ٹائرز ہیں ٹیوب لیس اور اس کے بعد اس کی سیٹ کا جو سسٹم بنایا ہے آپ دیکھیں کتنی پیاری سیٹ ہے دو لوگ آرام سے بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں سو دوستو یہ ٹیل لائٹ ہے تھنڈر پیٹ ایکس کی سٹینل سٹیل کی نمبر پیٹ جس کے اوپر لکھا ہے بلیک اور اس کے بعد اس کی خاصیت یہ وارٹر پروف انڈکیٹرس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سٹنگ دیکھئے اور یہ جو ہم نے سیٹ بنوائی ہے کمال کی سیٹ بنی ہے سونو بھائی نے بنائی ہے یہ سیٹ اور یہ made like a gun royal and field اور اس کے بعد اس کا ڈیجیٹل میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر پلس پانٹ یہ آیا ہے کہ اس میں انڈکیٹر اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی شو کر رہا ہے اور نیوٹل کی جو لائٹ ہے وہ بھی آتی ہے جی ہاں اس میٹر کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں نیوٹل کی لائٹ آتی ہے اور آپ کی گاڑی کس گیر میں ہے اور آپ اگر اس کو نیوٹل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نیوٹل کر کے اس میں چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب یہاں آ رہا ہے فیول لیکن یہ ورک نہیں کرے گا جب تک ہم ٹینک کے اندر موڈیفیکیشن نہیں کریں گے اگر ہم کر دیں گے موڈیفیکیشن ٹینک میں تو یہ کرے گا ورک دیکھئے رائٹ کا انڈکیٹر ہے یہ لیفٹ کا انڈکیٹر ہے اور اس میں ہائی بیم لو بیم ساری چیزیں اس میں یہ دکھاتا ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہائی یہ لو لو اور سامنے بھی لائٹ بہت بڑی ہے اس میں سیونٹی فائی وارٹس کے لگائی ہے اس میٹر کی کاؤسنگ یہ ہے اپنے اٹھارہ سور بے کی ہے میں اس لیے بتاتا چلا جاتا ہوں پرائزنگ کو کی پرائزنگ بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے مارکٹ میں اگر کام کرنا ہے تو پرائزنگ کو بھی دھیان رکھ کے ہی کام کرنا ہے اب یہ گاڑی ہم نے بنائی اور یہ کل چلی جائے گی اپنے گھر بینکڈور اور میں شریدھر بھائی کا تھنکس کروں گا کہ انہوں نے یہ گاڑی ہم سے یہ بنوائی اس طریقے کی ہے ہم نے سارا پینٹ جوب کیا پوری گاڑی کھل کے پینٹ ہوئی اب اس کے بعد بہت لوگوں کے کوششنس آئیں گے کمل بھائیہ اس کی کاؤسنگ کیا ہائی ہے دوستو اس کی کاؤسنگ نیر آباؤٹ آ جاتی ہے ایکسیسریز ملا کے پینٹ جوب ملا کے میکینکل کام کر کے یہ سب کچھ کر کر آکے 70-75 ازار روپے کے آسپاس اس طریقے کا سیگمنٹ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک الیکٹرہ ہم نے 2002 ڈ موڈل وہ تیار کری وہ گاڑی بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پوری ریسٹور ہوئی ہے اور اس گاڑی میں جس کو انٹرسٹ ہو وہ مجھے گاڑی اپنی بھیج سکتا ہے گتی ٹرانسپورٹ سے گتی ٹرانسپورٹ ایک ایسی ٹرانسپورٹ ہے جو آپ کے گھر سے بولٹ اٹھائے گی میرے ہاں چھوڑے گی میرے ہاں سے اٹھائے گی آپ کے گھر چھوڑے گی گتی ٹرانسپورٹ اس کا فون نمبر آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اگر گاڑی بھیج کے ایسی بنوانی ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں ہمارے پاس روال بولٹ ایکسیسریز ورلڈ کرول باغ نیو ڈلی ہم لوگ نیو ڈلی کرول باغ لوکیٹیڈ ہیں دوستو اور کچھ اس طریقے کا کام کرتے ہیں اپنی روال بلٹ فیملی کے لئے اب اس گاڑی میں ہم نے لگایا ہے ڈالپن پریمیم سیلنسر اور جب یہ ڈالپن پریمیم سیلنسر لگایا ہے تو لوگ کہیں گے کمل بھائی آواز تو سنوائی نہیں چلو میں سنوا دیتا ہوں آپ کو آواز کچھ اس طریقے کا سیلنسر ہم لوگوں نے دوستو اس گاڑی میں لگایا ہے اور ایک بات میں آپ کو خاص بتا دوں اس کے اندر ہم نے پہلی بار جیل بیٹری یوز کی ہے چودہ ایمپیئر کی جیل بیٹری میڈ ان تھائیلینڈ آتی ہے نیئر ایباؤڈ کاؤچنگ اس کی بائیس سو روپے کے آس پاس ہے بائیس سو روپے پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی کیمیکل نہیں گرتا ہے ہمارے انجن کے اوپر کروم پارٹ پر بلاک جو پارٹ ہوتا ہے یا جو بیٹری باکس ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی نشان نہیں آتا ہے تو اس طریقے کا سیگمنٹ اگر آپ کو تیار کروانا ہوں تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے فون نمبر پر فون نمبر بہت بار گلت ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں شماش آتا ہوں لیکن اس بار فون نمبر بلکل ٹھیک ہے 9810105351 تو اس کے بعد میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں 2002 Electra Old Model جو پوری ریسٹور ہوئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ورکلوڈ اور ورکلوڈ میں بڑی مشکل سے یہاں پر جو موسم ہے اتنا پولیشن چل رہا ہے اس پولیشن کے اندر تھوڑی سی چاہ تو بنتی ہے دوستو اور جب آپ میرے ساتھ آئے تو ملکے بیٹھ کے چاہی بیئیں گے یہ ہے Old Model Electra دوستو یہ دیکھیں ریڈی ہوئی ہے یہ ہے ہمارے کمل سیٹھی ساپ کی گاڑی یہ دیکھیں ہینڈل کا سٹائل اس میں ہم نے Old Standard والا ہینڈل سٹائل لگایا ہے اور جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر فیل بہت اچھا آتا ہے اور اس میں سیٹز ہو لگائی ہیں کلاسک سٹائل کی سیٹز لگائی ہیں براؤن کلر میں پورا انجن جو ہے وہ بفت ہوا ہے اور انہوں نے کہا کمل بھائیہ مجھے یہ جو حصہ ہے اس کو آپ بلیک کر دیجئے تو یہ ہم نے میک بلیک کیا ہے اللہ ان کے پہلے کے تھے ہم نے مڈگارڈ بھی پینٹ کروائے ہیں اس میں جو الیکٹر میں نہیں آتے ہیں پینٹ مڈگارڈ اور یہ دلی نمبر ہے Old Model اور کچھ اس طریقے تے تیار کی ہے جس پہ خرچہ جو ہمارا آیا ہے پچھ بن ساٹھ ہزار روے کیونکہ اس میں میکینیکل کامتا ہے ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ریئر نمبر پلیٹ کلاسک ہی لگائی ہے چین سپاکٹ چین کور ایچ ایڈ ایوری تنگ بیٹری بھی چینج ہے اس کے اندر اور اس کے اندر شاکر کے اندر ہم نے ربڑڈ لگا دی ہیں اگر اس کا فرنٹ دیکھا جائے اور اس کے اندر ہم نے یہ ہونز لگا دی ہیں مینڈا کے ریلے ریلے لگ جاتی ہے تو کرنٹ جو ہے وہ بڑا طریقے سے آتا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو جس پہ لکھا آئے گا تو یہ بھی گاڑی ہم لوگوں نے ریڈی کی ہے اس طریقے کی کئی گاڑیاں جو ہے وہ ہم لوگ ریڈی کرتے جا رہے ہیں آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے ہمارا ورشاپ دیکھا ہی ہے تو اس کے اندر جو ہے ابھی بھی گاڑیاں ریڈی ہو رہی ہیں یہ دکھانا اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہاں کیا کام چل رہا ہے یہ دو ہزار تیرہ موڈل الیکٹرا ہے سلور کلر کی یہ بھی بننے آئی ہے کبیر سنگھ سٹائل کی ابھی اس کا میکینکل کام چل رہا ہے دوستوں یہ دیکھیں سب کھلا ہوا ہے اور یہ جب گاڑی تیار ہو جائے گی اس کو بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے ادھر دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ میں یہ بھی گاڑیاں کھولی پڑی ہیں یہ بھی کام چل رہا ہے اور اس کے بااد اگر یہاں دیکھیں تو یہ کھڑیا ہے چم چماتی ہوئی برینڈ نیو جیسی برینڈ نیو جیسی ہے کیونکہ یہ گاڑی ہے 2017 موڈل تھنڈر برڈ جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سیل پرچیس چل رہا ہے اور سیل پرچیس کے اندر ہم بائی بیک کر رہے ہیں اور گاڑیاں نہیں دے رہے ہیں یہ بندہ ہمارا جو ہے یہ لے گیا اپنی گاڑی ہمیں دے کے نئی ہیمالیان جی ہاں نئی ہیمالیان لے گیا ہم سے اور یہ گاڑی دے گیا جس کی جو ہم نے پیمنٹ کری ہے وہ ہم نے پیمنٹ کری ہے 95,000 بھائی ان کو ریٹ لگا تھا 85, 86, 87,000 انہوں نے بولا ایک لاکھ روپے چاہیے پھر جا کے ڈیل ہوئی 95,000 پہ تو ہمارا حصہ ہوئی ہے اگر آپ کو چاہیے یہ 2017 موڈل تو پانچ ہزار روپے اوپر دیجئے اور آپ گاڑی لے آ سکتے ہیں فرسٹ نورڈ ہے اور چلی جو ہے ماتر 4000 کلومیٹر ہے آئیے اس کے بعد ہم آپ کو ایک بار آج ایک نئی چیز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہر ایک ہفتے میں آپ کو سٹاک کی جو آپ کی کواریز اور ان کواریز ہیں وہ میں بتاتا رہوں گا ہر ایک ہفتے میں ایک ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو پتا چلے گا کیا کیا سٹاک کھڑا ہے 2018 2019 2019 برینڈ نیو گاڑی اچھا 26 ریسٹرڈ ہمالین کھڑی ہے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کی اس کے بعد 2018 موڈل کھڑی ہے ہمارے پاس سٹینڈرڈ جس کی رننگ جو ہے وہ نیر اباوٹ پانچ ہزار ہے یہ آپ کو مل جائے گی ایک لاکھ بانہ تیرہ ہزار روپے کی یہ ہے 2019 موڈل یہ آپ کو ملے گی ایک لاکھ بائس ہزار روپے کی اور اس کے بعد اگر ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ہیں برینڈ نیو سٹینڈرڈ دوستوں میں ایک چیز کا خلاصہ آج کرنا چاہوں گا کہ ان گاڑیوں میں اور آج کی سٹینڈرڈ میں جو آ رہی ہے اس میں کیا فرق ہے سب سے پہلے بتا دوں کاؤس کٹنگ کے لئے انہوں نے ساری کی ساری جو اس کا کروم پارٹ ہے نا وہ بلکل برباد کر دیا ہے اب یہ جو کروم پارٹ ہے سٹینڈرڈ کا یہ گاڑی میں نہیں ہے اس کے بعد یہ جو انجن ہے یہ والا انجن کا جو پارٹ ہے وہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ سیلنسر کا جو جتنا آپ پارٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے یہ ایسے چینجز کی ہیں جس سے انہوں نے کاؤس کٹنگ کر کے لیکن لے وہ اتنا ہی پیسے رہے ہیں جتنے کی پہلے سٹینڈرڈ بیشتے دے اب یہ سٹینڈرڈ لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس سٹینڈرڈ میں ڈرم بریک ہے اگر آپ یہاں دیکھیں یہ ڈرم بریک ہے اس ڈرم بریک کے اندر کئی سارے فائدے ہیں جیسے کی ای بی ایس کا ٹنٹا نہیں ہے ای بی ایس کا سنسر خراب نہیں ہوتا اور دیسی جو لوگ ہیں جو میرے جات گوجر پنجاب کے جٹ ہیماچل کے اور پہاڑی لوگ ہیں راجستان کے یو پی کے جو دیسی لوگ ہیں ان کے لئے یہ بولٹ اتنی بڑیا ہے کی لا جواب کیونکہ اس کی قیمت روائل بولٹ پر آپ کو مل رہی ہے ایک لاکھ اکیس ہزار روپے ون لاکھ ٹوینٹی ون تھاؤزن آپ کے نام کرا آکے دوں گا پانچ سال کی انشونس ملے گی یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی روائل بولٹ پر برینڈ نیو سٹینڈر جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف چار رہ گئی ہیں کلاسک میں میرے پاس رہ گیا ہے ایک یہ موڈل باقی سب سولڈ ہو چکی ہیں یہ جو سکائی بلیو کلر کا ٹینک ہے ریڈچ جس کو ہم کہتے ہیں صرف ایک گاڑی بچی ہے دوستو باقی ساری کی ساری کلاسک سولڈ ہو چکی ہیں اس کے باد میں جو سٹاک ٹیلی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جس کے اندر 500 سینڈڈ جو ہیں وہ بھی میرے پاس تین ابھی بیلنس ہیں دو الیکٹرہ بیلنس ہیں جو میں بول رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں اور اس کے باد ان گاڑیوں کی انکواری کے لیے یہ جو نئی گاڑیاں جو ہیں 2018 2019 انکواری کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی بات کر نہیں ہیں ڈبلーい ڈبل 33石 ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل Van ڈبل ون ڈبل scen اس کے اوپر آپ کو چی muốn LEGO رہا ہوں کہ یہ سٹینڈرڈ 350 اکلاک اکیس ہزار روپے کی نئی ہے اور یہ اکلاک باون ہزار کی نئی ہے ہمالین پانچسو سیسی سٹینڈرڈ اور کلاسک پانچسو سیسی اکلاک ستر ہزار کی ہے اس کے اندر ہم آپ کو انشورنس پاس سال کی دے رہے ہیں ریجسٹریشن کرا کے دے رہے ہیں تھنڈر بڑا بھی جو ہمارے پر 2017 موڈل کھڑی ہے ایک کلاسک 2016 کل آئے گی سینک فارم سے وہ بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل ساری شیئر کرتا رہا ہوں گا ایک بڑی ہی شاندار 2018 بولٹ سٹینڈرڈ یہ دیکھئے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور چلی بہت کم ہے بڑی خوبصورت گاڑی ہے چلی ہے ماتر تین ہزار کلومیٹر اور یہ تین ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی ایسی ہے جیسی بلکل برینڈ نیو ہو بندے نے ابراوٹ جانا تھا اور وہ کپونہ ہے کمل بھیا گاڑی میں نے دے دے بھائی تو یہ گاڑی کی جو قیمت ہے موڈل ایک لاکھ سولہ ہزار کی پیپر سارے اپ ٹو ڈیٹھ ہیں پورا یہ شوروم اپ ٹو ڈیٹھ ہے کبھی بھی آئیں وزیٹ کریں سیکنڈ فور پہ میں ایک بار پھر جاتے جاتے آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا یہاں تک پہنچانے میں آپ کا بہت ہی بڑا سہیوگ ہے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا دو لاغ کرنے کے بعد بھی جو دو لاغ ہماری فیملی ہو چکی ہے اس کو کرنے کے بعد بھی ابھی بھی لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں کہ میں اس کا بہار اتارہ نہیں کر سکتا ہوں تو آج کی ویڈیو بہت لمبی ہوگی دوستو آپ نے جس نے جس کو گاڑی اچھے لگی ہو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائے کہ اس کو گاڑی کیسی لگی تو جاتے جاتے سبھی بھائیوں کو جہن وندے ماترم سلام